اسلام علیکم فرنڈز کیا حال ہے آپ سب کا جناب امپوریوم کی سیر کر لی اب تھی فیصلہ بار کی باری ہمارا فیصلہ بار بھی کسی چیز میں کم نہیں تو چلیے جی آج ایک نئے مال میں آپ کو لیکے چلتی ہوں میں دی گرینڈ آٹریوم فیصلہ بار مال بہت مزے کا مال بھنا ہوا ہے پر اتنا یہاں پہ بھی راش نہیں تھا تو پہلے ہی تھا آج گئے تھوڑی سی شاپنگ کی بٹ جس کے لیے ہم سپیشلی آئے تھی فن ٹیسٹر جہاں پہ بچوں کا ایک بہت بڑا پلی لینڈ بنا ہے اور بہت خوبصورت بنا ہوئے سیریسلی مطلب کہ مزہ آگیا تھا نہیں تو ہر بار بلو یارڈ مول جا کے میرا بچہ بوڑ ہو چکا تھا تو یہ بہت مزے کی جگہ ہے جو آپ کو مطلب ایزی لی ایک تو بہت کھلی ہے اور ایک اتنے آپشنز ہیں بچوں کے کہ بچے آرام سے آپ یہاں چھوڑ گئے نا آرام سے گھنٹہ دو گھنٹہ سکون سے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں احمد بچوں کو لے کے پہلے آگے تھے اوپر اور ہم لوگ ذرا مولز گراہ وزٹ کر رہے تھے کہ کون کون سے برینڈ ہے اس جگہ پہ اور کیا مزے کے مطلب ہم شاپنگ کر سکتے ہیں تو میں نے کہا اچھا پہلے میں آپ کو سارا وزٹ کروالوں اس کے بعد میں اپنی اولاد کو دیکھوں گی کہ میری اولاد کیا کھر رہی ہے تو اس کے بعد بہت سارے آپشنز ہیں یہاں پہ آپ اپنے بچے کو لے کے آئیں آپ ایزیلی مطلب کہ اس کو انجوائے کروا سکتے ہیں پجھے پرسنل یہ آپ پوچھیں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ جو آج کل بھڑے بھڑے مولز ہیں ان میں انڈور پلی ایر لینڈ جو پلی ایریہ ہیں وہ اپن ہو رہے ہیں بچوں کے لیے کیونکہ پیرنٹس کے لیے بھی ایزی ہو جاتا ہے بچوں کے لیے بھی ایزی ہو جاتا ہے کہ بچے ایزیلی آپ وہاں پہ شور کے ایزیلی وہ اپنا کھیل کھول لیں اور آپ بھی آرام سے شاپنگ کر سکتے ہیں اب آپ دیکھئے گا کہ جتنے ہمارے ساتھ کپل اردگیت آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اسی نہ کسی نے شاپنگ کیا ہے اور اب بچوں کو وہ انجوائے کروانے کے لیے آئے ہیں اوپر ٹھیک ہو گیا اس سے یہ کہ ہوگا کہ ہاں بھئی مطلب بیگم بھی خوش ہے اور بچہ بھی خوش کہ اچھا چلو بھی میں نے بھی انجوائے کیا اور امہ کی بھی شاپنگ اسی لیے ہو گئی ہے تو یہاں پہ بہت سارے مطلب بھی چھوٹے بچوں سے لے کے تقریباً بارہ سال کے بچوں کے لیے بہت آپشنز تھی بہت مزے کی جگہ بنائی ہوئی تھی انہوں نے اور اس کے علاوہ آپ مطلب کے جو فاس فوڈ اگر چپس ہوگی فرنچ فرائز وہ بھی لے سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد میں پھر ہوئی انٹر اندر اور میں نے کہا چلو بھی میں اپنی اولاد کو ذرا ڈھونڈوں کہ میری اولاد کہاں پہ بہت پیارا اور بہت بھرا انہوں نے یہ بنایا ہوا تھا پلیئریا اور بہت ساری اس میں بچوں کی آپشن تھی مطلب گھنٹہ دو گھنٹے بچہ یہاں پہ کھیلنا سٹارٹ ہو جائے نا تو پتہ ہی نہیں چلتا اچھا جی پھر میں نے کہا اچھا میں اندر انٹر ہو کے دیکھوں اور میری بیٹی مجھے دیکھ کے ایسے بھاگی تھی کہ پتہ نہیں اممہ مجھے لینے آگئی ہے تو میں نے پھر فاطمہ سے کہا کہ بیٹا چلو اب باہر آجو تو وہ کہتی نہیں مامی اب بھی نہیں آئیں گے اور یہ مروہ بلکل نہیں ڈرتی اتی بڑی اس نے سلائیڈ لی ہے اور یہ باجی نہ ذرا نہیں اس کو ڈر لگتا کہ ہاں جی نہیں تو مروہ کی ایج کے بچے ڈرتے ہیں پر مروہ نہیں ڈرتی ماشاء اللہ ماشاء اللہ مروہ شکر ادام ہے کرتی ہوں کہ مروہ میرے پہ نہیں ہے تو اس کی اممہ ابھی تک ڈرتی ہے ایزیلی گھنٹا تقریباً گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹا یہ بچے یہاں پہ سکون سے کھیلتے رہے اور ابھی تک انہوں نے باقی جو جھولیو کہہ رہا ہے وہ ٹرائی نہیں کیے تھے تو یہ بہت اچھی آپشن ہے مطلب کے بچوں کے لیے بھی اور پیرنٹس کے لیے بھی جو انڈور مالز ویرہ میں یہ اوپن ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو مجھے خود قسم سے ان بچوں کو دیکھیں مجھے خود بڑا مزا آتا ہے اور ماشاء اللہ سے میرا خود بڑا دل کرتا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ انجوائے کروں اچھا جی مجھے ایک فرینڈ نے بتایا تھا کہ فیصلہ باد میں ایک ایریا ہے جہاں پہ بڑے بھی مطلب کے اپنی جو یہ اندر کی بچپنا ہے نا وہ پورا کر سکتا ہے تو میں نے سوچا کہ اچھا جی ہم بھی وہاں جائیں گے میں نے اپنی فرینڈ سے پوچھا اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ مطلب کے ساری فیملی میمبرز یہ بیٹھے تھے اور انہوں نے یہ انجوائے کیا مجھے کہہ رہے تھے احمد کے مروہ کو لے کے بیٹھ جو اچھا احمد ذرا ہے بریو مروہ کو لے کے فاطمہ یوسف بیٹھے تھے انایہ نہیں بیٹھی تھی اور مروہ کو میں نے خود نہیں مٹھایا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ ابھی وہ تین سال کی ہے اچھا جناب یہاں پہ مروہ کا ایون یہ ایج کا جھولہ نہیں تھا مروہ کی چیخیں آپ نے سن لی ہوں گی اور مروہ کا سب سے زیادہ باؤنس کر رہا تھا ایون ہم نے اس آدمی کو کہا تھا کہ اگر یہ رونا سٹارٹ ہو جائے تو آپ پلیز روک دیجئے گا مروہ ماشاءاللہ مطر کے بہت بہت بریو بچہ ہے میرا اللہ کرے آگے بھی ایسے رہے اور مروہ فل انجوائے کرتی ہے کھل کے تو اس کے علاوہ جناب آئی خوپس ہو کہ آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز سبسکرائب مائی چینل بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا لائک کمنٹ اور شیئر بھی کیجئے گا اور جناب ایک اور بات اپنے بچوں کے لیے لازمی ٹائم نکالا کریں کیونکہ آج کل ہر بندہ بہت بھی زیادہ پر اگر آج اپنے بچوں کے لیے آپ ٹائم نہیں نکالیں گے کل آپ کے بچے بھی آپ کے لیے ٹائم نہیں نکالیں گے جب آپ کو ضرورت ہوگی جناب اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ